جی تو اسلام میں خودکوشی حرام ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان یا مسلم معاشرے کے اندر خودکوشی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے پہلے ایسا نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کہیں کچھ گڑھ بڑھ ہوئی ہے پہلے لوگوں کا ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر قسمت پر تقدیر پر بڑا مضبوط تھا اور وہ صبر کے ساتھ اپنی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے لیکن آج کیا ہوا یعنی مایوسی کی اس حد کو چھو لیتے ہیں کہ اپنی جان بھی گما دیتے ہیں حالانکہ جان اللہ کی نعمت ہے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو خود اپنے ہاتھ سے ختم کر لے اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو وہ ختم نہیں کر سکتا لوگوں کے اندر ایمان کی دعوت دیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اور اپنی تقدیر پر بھی ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور جائز طریقے سے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے تعاون طلب کریں